السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ خیر و آفیت سے ہیں اچھا جی تو یہ جو گوشت آ رہا ہے کیونکہ جو چھوٹی منیاں ہیں ان کے دے دیئے ہیں اقیقے مطلب اقیقے کی ہیں اور یہاں پر جی آنٹی اور بھائی میرا منیوں کا اببہ وہ بنا رہے ہیں گوشت کے پیکٹس ہے تاکہ ان کو نا مطلب بانٹا جا سکے گھوں میں الحمدللہ الحمدللہ سات دن کے اندر اندر اللہ نے اس سارے فرض سے بھی نا سب کو دوش کر دے فرض تو نہیں تھا لیکن سنت تو ہے نا اور سنت تو ہم بڑے دل و جان سے ادا کرتے ہیں الحمدللہ اور یہ والا جو گوشت ہے نا یہ میں بنا رہی تھی اس میں میں نے کوئی آپ کو لگے کہ میں نے اتنا پانی ڈالا ہوئے نہیں بلکل بھی نہیں اس میں میں نے صرف ٹرماتر ڈال لیا اور جو گوشت کا اپنا ہی پانی ہوتا ہے نا وہ ہی ڈالا ہوئے اور اسی پانی میں یہ مطلب گل گیا کیونکہ بلکل ایک ایک سال کے تو بکرے تھے اور ان کا گوشت تو اتنا مزے کا اور اتنا سوفٹ اور ہوتا ہے نا کہ فوراں فوراں گل جاتا ہے اچھا جی یہاں پر میں بنانے لگی تھی بیسن اور سوجی کی جو پینیاں ہوتی ہیں نا پینیاں تو نہیں ٹکڑیاں بناوں گی کیونکہ میرے پاپا کو بہت پسند ہے اور میرا چھوٹا بھائی آیا ہوئے اسلامباد سے مطلب میرے پاپا اسلامباد میں ہوتے ہیں تو میں بھی گاؤں آئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ان کے لیے بنا کے بھیج دیتی ہوں اس کے ہاتھ نا تو یہ انہیں دے دے گا اور خوش ہو جائیں گے وہ ہمیں کیا چاہی ہے اس عمر میں بس یہی نا کہ پیرنٹس ہم سے خوش ہو جائیں تو یہاں پر تقریبا میں نے ایک سے ڈیڑھ پاؤ تک نا میں نے سوجی لیا میں بیسن زیادہ لوں گی سوجی کم بسے کچھ لوگ صرف سوجی کی بھی بناتے ہیں یہ میں نے ساری جو ریسپی ہے نا یہ کسی سے بھی نہیں سکھی بس میری امی بنایا کرتی تھی تو بس اسی ریسپی کو میں نے اپنے مائن میں ریکال کیا ہے اور اسی کے ذریعے سے میں اس کو بنا رہی ہوں دیکھتے ہیں جی کیسی بنتی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے سوجی کو دیسی گھی میں یا جو بھی آپ کے پاس گھی ہے نا اس میں آئل میں ذرا کم مجھے لگتا ہے لیکن گھی میں ذرا اچھی بن جاتی ہیں اس میں آپ نے اچھے سے اس کو بھون لینا ہے جب تک اس کی خوشبو آئے گی اور تھوڑا تھوڑا لائٹ براؤن سا اس کا کلر آ جائے گا وہ نکال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا تقریباً ایک کپ میں نے دوبارہ سے گھی لیا ہے اور میں یہ سارا کچھ دیسی گھی میں بنا رہی ہوں آپ لوگ بھی دیسی گھی میں بنا لیں تو زیادہ اچھا ہوگا دیسی گھی کا ویسے ریٹ بہت ہے آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کے علاقوں میں کیا ریٹ ہے ہمارے تو دیسی گھی جو ہے وہ تین ہزار روپے کلو ہے لیکن یہ تو خیر ہے میں نے آپ کو زیادہ یالو لگ رہا ہوگا کیونکہ یہ گائے کے دودھ سے بنا ہوئے میں نے خود بنایا ہوئے نا تو اس کے بعد جی اس میں آپ نے تقریباً ایک کیجی کے راؤنڈ آباؤٹ میں نے بھون لیا ہے اور اس بھون لیا ہے بھون آپ نے اتنا اچھے سے بھوننا ہے کہ پہلے یہ تھوڑا سا ڈرائے ہوگا کہ سارا بھون جو ہوتا ہے نا وہ سارا گھی جو اپنے اندر ایبزاوب کر لیتا ہے پھر یہ بھوننا خاصا صبر کا کام ہے آپ کی بازو دکھنے لگ جائیں گے لیکن کوئی بات نہیں مام آپ کے لئے اتنا تو ہوتا ہے اینڈ تک آتے جی یہ جو آپ کا یہ ویٹ ویٹ سا ہونے لگ جائے گا بیسن گیلا گیلا سا اور رنی سی کنسسٹنسی میں آنے لگ جائے گا تو آپ کو لگ جائے گا کہ بیسن بھون گیا ہے اور اچھے سے اس بیسن کو بھی اسی والی پرات میں میں نے ڈال دیا ہے جس میں میں نے سوجی ڈال لی تھی اور کیونکہ اب وہاں پر آپ اس کو مطلب ڈرائے انگریڈینٹس کو پہلے اچھے سے مکس بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بیسن کا بھی کلر آپ کو براؤن براؤن نظر آ رہا ہے اچھا یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ایشو لگ رہا ہوگا یہ گھی ہے جو اتنا سا رہ گیا ہے اچھا آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہوگا کیونکہ گاؤں میں میرے پاس کوئی کیمرے کا سٹینڈ نہیں ہے اتنا اچھے سے تو اس لئے بس ویڈیو اسی طرح ہی شوٹ ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے بس آپ نے پروسیجر پر دھیان دینا ہے اچھا پھر جی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا گھی ڈال کے تو جو ڈرائی فروٹ تھے نا میرے پاس ان کو میں نے کرش کیا تھا اور پھر میں نے ان کو ڈرائی روست تو نہیں کیا تھا گھی میں روست کر لیا تھا اچھے سے تین سے چار منٹ میں روست ہو جاتے ہیں پھر میرے پاس جو سارا ڈرائی میٹیریل ہیں وہ تقریباً ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ تھا تو میں نے ڈیٹ کپ پانی ڈالیا ہے اور دو کپچینی ڈالیا ہے اس میں جو بڑے والے کپ نہیں ہوتے ہیں مگ جیسے آپ کہتے ہیں وہ والا ایک پاؤ کا ہوتا ہے تقریباً وہ والا تو میں نے چاشنی بنا ہی ہے چاشنی آپ نے اچھے سے پکانی ہے کیونکہ اگر آپ اچھے سے نہیں پکاتے ہیں اور جو آپ کی یہ ٹکڑیاں وغیرہ کچھ دن پڑی رہے ہیں تو ان کے پر کائی لگ جاتی ہیں اگر آپ پانی کو اچھے سے نہیں پکاتے ہیں تو اس لئے چاشنی کو آپ نے اتنا اچھے سے پکانا ہے کہ وہ مطلب ایک تار کا سیرہ نہیں ہوتا وہ کمپلیٹلی تو نہیں بنانا لیکن اس طرح کا بن جائے بہت اچھے سے چینی مکس ہو اور چینی کا جو پانی ہے نا وہ تقریباً ہتم ہو اس میں سے آپ نے ڈیٹ کپ پانی ڈالیا نا تو یہ ایک کپ رہ جائے تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے نا آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو لگا کے انگلیوں کے ساتھ چیک کریں تو یہ چپ چپیس ہی ہو جائے نا بس آپ نے اس سارے عرصے کے دوران گیس کا اور فلیم کا خاص دیان رکھنے اگر یہ تھوڑی سی بھی چاشنی جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ پک جائے تو پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں یہ چینی دوبارہ سے کیرملائز ہونے لگ جاتی ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں یہ کہا جاتے ہیں کہ چاش چڑ گئی ہے تو آپ نے اس کو چڑنے نہیں دینا ورنہ آپ کے یہ جو ٹکڑیاں ہیں نا یہ بہت زیادہ وہ ہارڈ ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا تو بس جب تک اس کو آپ نے پکانا ہے تب تک بھی اس کے اندر آپ نے مسلسل چمچ حالاتے رہنا ہے کیونکہ چینی بہت زیادہ جاتی ہے نیچے یہ اس طرح کا کنسسٹنسی میں بن جائے نا جس طرح یہ تارے بن رہی ہیں اس طرح کی بنانے تک آپ نے اس چاشنی کو پکانا ہے ٹھیک ہے نا ڈرائی فروٹ آپ کے پاس آپشنل ہیں اگر ہیں تو ڈال لیں نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ ڈال لیں اور اگر آپ کے پیرہ انسیاں جن کے لئے آپ بنا رہے ہو وہ شگر کے پیشنٹ ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا گھوڑ ڈال لیں اس سب میں نا چینی کو ذرا وائٹ کریں اچھا جی اس کے بعد آپ نے سارے مٹیریل کو اس کے اندر ڈال لینا ہے اور اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ابھی تو کہہ رہی تھی زیادہ گیلا گیلا نہ ہو اور اب یہ اس کا خود کا کتنا رنی ہے لیکن نہیں جی بیسن جا وہ گچھ عرصے کے اندر اندر یہ سب کچھ اپنے اندر ابزورپ کر لے گا اور جب تک یہ سارا مٹیریل جانا وہ کڑائی کے کنارے نہیں نہ چھوڑ دیتا تب تک میں اس کو پکاتی رہوں گی اور یہ سب کچھ کرنے کے دوران آپ نے ایک منٹ کے لئے بھی چمچہ نہیں چھوڑنا ہے ٹھیک ہے آپ نے چمچہ مسلسل ہلاتے رہنا ہے سوجی بھوننے سے لے کے بیسن بھوننا اور پھر چاش بنانے اور سارا کچھ مکس کرنے تک میری امی کو اللہ جنت میں جگہ دے وہ کہتی ہوتی تھی اے میں نے کام کرنے لگو تو بندہ سارے پاسیوں ویلے ہو کے بیٹھے اس لئے میں نے بچوں کو کارٹون لگا دیا تھے کہ وہ میرے پاس نہ آئے اور مجھے مطلب پراپرلی کام کرنے دے کیونکہ جیسے یہ آپ جس بھی چیز کو چھوڑو گے وہ جلنے لگ جائے گی ٹھیک ہے نا تو مطلب اے سارا کچھ جڑے گتوں بھاڑ کے تنکول بٹھائے گا لیکن ہاں یہ میں گائرنٹی دیتی ہوں کہ یہ اگر آپ نے اتنی ہی کوانٹیٹی رکھی نا چیزوں کی تو یہ بہت اچھی اور بہت مزے کی بنیں گی بہت ایزی ہے تقریباً ایک گھنٹہ لگتا ہے سارے ایشو کو سول ہونے میں سالٹ آؤٹ ہونے میں اور یہ بہت مزے کی بن جاتے ہیں اور یہ بھی میں گارنٹی دیتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ بنا لیں گے تو پھر آپ کے بابا آپ کی امی آپ کے بھائی آپ کو پھر کہیں گے پھر ایک واری بنا کے دے پھر ایک واری بنا کے دے میرے ساتھ یہ ہوا ہے میں نے پچھلے سال بنائی تھی سو اس سال پھر مجھے فرمائش آئی میرے بھائی کی کہ وہ ہی بنا کے بھیجھو نا ہمیں سو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے موسٹ ویلکم میں بھی بنا دیتی ہوں تو یہاں بھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا آپ نے اس کو پکانا ہے کہ یہ جو کنارے چھوڑنے لگ جائے جیسے اب آپ یہاں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کڑائی کے کنارے بلکل صاف ہونے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے بنا کے پھر اس سارے میٹیریل کو کسی ٹری یا کسی بڑی ٹری میں یا پرات میں مر پاس اتنی بڑی ٹری نہیں تھی سو میں نے دو ہیسوں میں ڈوائڈ کر لیا ان کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے آپ شاہر ہیں تو اس کی وہ گول گول سے لڈو والی پینیاں بھی بنا سکتے ہیں باقی کی کیچن کو سارے کو سمیڑ دینا ہے ورنہ اگر میکے میں ہے تو آپ کی پرجائیں آپ کی ٹنگیں توڑ دیں گی اور اگر آپ سسرال میں ہے تو ساس نہیں بکشے گی یہ کیمرے کا سٹینڈ ہے جس کے اوپر میں نے موبائل رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کی بنا دینی ہے ٹکڑیاں اور تھوڑے دیر اس کو ٹنڈا ہونے دینا ہے پھر ان ٹکڑیوں کو کسی ڈبے میں ڈال کے امہ ابا کے حوالے کرنا ہے اور دعائیں لے لینی ہے یہ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ دعائیں تو وہ ضرور دیں گے جب بھی روز صبح چائے کے ساتھ اس کو کھایا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اور اس کے ساتھ ہی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر دل کرے تو میری ویڈیو کو بڑی بہنوں کے ساتھ چھوٹی بہنوں کے ساتھ نندوں کے ساتھ بھابیوں کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کر دینا ہے کیونکہ میرے تقریباً جی نو سو اور تین سبسکرائبر رہ گئے ہیں ایک ہزار سبسکرائبر ہونے میں ٹھیک ہے نا اور یہ ہمبل کو پتہ نہیں کیا چڑی کہتا ہے یہ میں نے بابا کی پینٹنگ بنائی ہے اور یہ دیکھیں جی منی کھا رہی ہے مطلب ٹکڑیاں جو ہیں وہ اصل جگہ تک پہنچ گئے ہیں اور یہ بہت شوک سے کھا رہی ہے خیر انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ یہ بہت مزے لے لے کے کھا رہی ہے ماشاء اللہ الحمدللہ اچھا جی تو ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ان لوگوں نے جنہوں نے میری پیچھلی ویڈیو کو دیکھا میں ان کا بہت تینکیو کہتی ہوں میری ویڈیو پہ بہت اچھے ویوز آئے مجھے بہت اچھا لگا تینکیو جی اللہ آپ کا حامی و ناصر